آجا شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ پرائیم منسٹر صاحب نے حالی میں ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کہ دو ملک ایسے ہیں جنہوں نے مجھے فورن فنڈنگ کی آفر کی تھی میں نے ریجیکٹ کر دی لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز نے اور پیپلز پارٹی نے ان دونوں ملکوں سے فنڈنگ لی ہے اور اگلی جملے میں انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب تب پی ایم ایل این میں تھے ان کو پتا ہوگا وہ بتائیں گے آپ کو کون سے دو ملک تھے تو بتائیے شیخ صاحب نہیں میرے سامنے تو صرف نواز شریف صاحب نے جب ہم گئے تو میں ان کے ساتھ وزیر تھا تو کیا فیدہ میرا خانہ ملک کو ایسی بات آ جائے گی جانے دیں ایک ملک سے جس سے ہم نے گیس شیس لی ہے ایل این جی وغیرہ لی ہے اس نے کہا مسٹر پرائیم منسٹر we have given you a token of love on your election expenditure did you have received it اس نے کہا yes 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 وہ ساتھ تھا اس آدمی کا بتا نہیں کیوں نام تھا جو دیکھ بھی رہا تھا اس کو کیا نام تھا جو ان کا بڑا نیپ کو بھی دیکھ رہا تھا وہ کرکٹ میں اس کا بھائی لگا تھا ابھی آ جائے گا نام یاد اس کا تو نام لینا ملک کا مناسب نہیں ہے لیکن یہ بار ٹھیک ہے کہ نواز شریف وغیرہ کسی کا فنڈ نہیں چھوڑتے جی لیکن آپ نے اشارہ اتنا دیا ہے کہ ایل این جی جس ملک نے دیا تھا پاکستان کو اسی کی طرف سے فنڈز آئے تھے نواز شریف کو نہیں جو میرے سامنے بات ہوئی میں میں نے مرنا ہے میں نے اپنی قبر پہ جانا ہے میرے سامنے جو بات ہوئی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن فنڈز کے آپ گواہ نہیں ہے کہ نواز شریف کو آئے افکورس انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو وصول ہوگے اچھا اس نے کہا جی یس thank you very much میں نے اس کو یہ اگلی باتیں اب اب ساری بتانے کا کیا فیدہ میں نے نواز شریف کو کہا کم از کم شکریہ تو ادا کر دیتا ہے بندہ اچھا بندہ ایک لیٹری ڈال دیتا ہے کہ thank you very much for your support in our election اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسان اقبال صاحب ابھی foreign funding case کے حوالے سے opposition بڑی متحرک ہے آپ وفاقی وزیرے داخل ہیں آپ کل election commission کے باہر جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم اب اتجاج کریں گے جی جی تو آپ تیار ہیں کیا ہم نے تیاری کر دی ہیں ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہے جی foreign funding case میں پی ٹی آئی کا case ان سے بہت بہتر ہے پی ٹی آئی کا case جو ہے نون اور people's party سے بہت بہتر ہے چالیس ہزار لوگوں کے انہوں نے document دی ہیں جی ان کے account number دی ہیں یہاں تو people's party نے عاصف زرداری نے دسخت کی ہیں اور نواز شریف نے دسخت کی ہیں نواز شریف کا فاند نواز شریف کو آ گیا اور واپس چلا گیا عاصف زرداری نے یہ ان دونوں partyوں کا record کمزور ہے اور بیسے issue بن دیکھیں پی ٹی آئی نکل آئے گی اس case میں سے بالکل نکل آئے گی مجھے تو ذرا برابر بھی شک نہیں ہے عمران خان عمران خان کی سب سے اہم چیز ہی جو عمران خان کے پاس ہے اس کی honesty ہے لیکن پی ٹی آئی کا دیکھیں عمران خان نے جب شاکت خانم بنایا جو اس کے donors تھے mostly انہی نے اس کو election میں بھی donate کیا اس نے نئی team نہیں بنائی ان کی طرح نہیں ایک ہی بندے سے دس کروڑ لے لیا اور ایک ہی بندے سے بیس کروڑ لے لیا بعض کو اس کو business support کی اس کی وہی team تھی جس نے mostly میرا خیال ہے and i'm right کہ جنہوں نے ان کو شاکت خانم میں نمل میں donation دی انہوں نے اس کو election میں لیکن کیا foreign funding ہوئی ہے پی ٹی آئی کو foreign funding تو ہوئی ہوگی لیکن غلط نہیں ہوئی یہ کہنا کہ اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے فارن funding تو دیکھیں foreign funding کا مطلب ہے کہ foreign سے اس کو fund آیا وہ تو آیا ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ کسی مشکوک لوگوں نے بھیجا ہے کوئی ان کے مقاصد عورت ہے عمران خان پہ یہ چیز ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو overseas پاکستانی ہیں ان کی طرف سے fund آیا لیکن کوئی ملک دشمن قوتوں کی طرف سے fund نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں ایسا نقبال صاحب کہتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان foreign funding case سے نکل بھی گئے تو عمران خان کی ایک property کا ہم نے پتا کیا جو کہ فروز والا میں ہے اور اس زمین کے حوالے سے عمران خان نے mis declaration کی ہوئی ہے اور وہاں پہ ہم عمران خان کو نہ جائیں جی دالت میں اس کو foreign funding سے تو وہ definite نکل جائے گا اس میں تو کوئی case نہیں ہے میرے اندازے اور خیال کے مطابق باقی کوئی mis declaration میں لوگوں کے پاس ہے تو بتائیں جا کے وہ کہتے ہیں فروز والا میں ایک زمین ہے ایک جگہ پہ اس کو inheritance یعنی کہ وراثت کی زمین لکھا ہے یہ چھوٹی چھوٹی بات ہیں میں احسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ بڑی بات کریں سر چھوٹی سی بات پہ وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر نائل کروا دی آپ نے application لے کے کہے تھے وہ کہہ دے ہیں اکامہ چھوٹی جی گل سی سر وہ کہتے ہیں اس میں اکامہ تھا اس میں miss information تھی اس میں dis information تھی سارے جرائم اس میں fit ہوتے تھے یہ کہنا کہ صرف کام ہے ویسے آپ سے میں ارز کروں کتنی توہین ہے کہ میرے ملک کا وزیر اعظم جو ہے سارت کے پڑوس میں نوکر ہو منی لرنڈنگ کے لیے اور کیا وجہ ہے میں مر بھی جاؤں بھوکا مر جاؤں خیرات مانگوں یہاں لالویلی کے آگے کشکوک لے کے بیٹھ جاؤں کیا یہ میں پسند کروں گا کہ ایک پڑوسی ملک کا محکامہ لوں اور پھر آ کے اپنے شہر میں کہوں نہیں میں مجھے ووٹ چاہیے مجھے سب سے پہلے اپنی ملک کی بقا سلامتی انٹریسٹ ایمج پر ناز ہونا چاہیے اگر میں مزدور ہوں کامہ لے رہا ہوں بلکو ٹھیک ہے لیکن میں ادھر ملک بھی چلا رہا ہوں وزیرے جو جو وزیر بھی ہوں اور ادھر میں نوکری کی تنخواہ بھی لے رہا ہوں تو بڑی غیر سمدہ آپ نے کہا کتنی توہین ہے کہ اکامہ ملک کے پرائم منسٹر کے پاس ایک اور بڑا واقعہ ایسا ہوا ہے حالی میں یہ پی آئیے والا جہاز تحویل میں لے لیا اور بہت سارے پاکستانی خاص طور پر وہ تمام مسافر جو وہاں پر سٹک ہو گئے وہ کہتے ہیں ہماری توہین ہے گرین پاسپورٹ کی توہین ہے کہ ہم اپنے لیزی پیری کر سکے گرین پاسپورٹ کو اللہ عزت دلا دے عمران خان کے دور میں گرین پاسپورٹ بچارے کو تو ابھی عزت نہیں مل سکی جتنا یہ عظیم ملک کا ایٹامک طاقت ہے ہمارے پاس انجینئر ہے ڈاکٹر ہے کون نہیں ہے لیکن ہمارے پاسپورٹ کو ابھی عزت نہیں مل سکی شیخ صاحب پی آئیے کے معاملات تھوڑے مس ہنڈل نہیں ہوئے پہلے کہہ دیا میں اگر آپ سے یہ کہوں تو یہ جہاز شہاز کے مسئلے سے میں واقف نہیں ہوں میرے پاس انفرمیشن نہیں ایسے ہی آپ کا ٹائم ضائع کروں سو بہتر یہ ہے کہ جو جہازوں کے وزیر ہیں ان سے پوچھیں گے ان سے پوچھیں گے لیکن میں بطور آپ ایک سینئر پولیٹیشن ہے آپ بڑی گیری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ جب آپ وفاقی وزیر ریلویز بھی تھے تو تقریباً ہر چیز پہ ہم آپ کو کومنٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں تو یہ جہاز جو ہے اس کی لیس ٹائم پہ پینا کرنا اور اس کا وہاں پہ سٹک ہو جانا آج میں نے اخبار پڑھا کتنی بڑی انبیریسمنٹ ہے پاکستان کے لی پاکستان شکر کریں شکر کریں اللہ کا کہ ڈی فالٹ نہیں ہو گیا ورنہ جو خزانے کی آلت تھی اس ملک کو چلانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا اس ملک کو چلانا جو ہے بزاتے خود ایک بہت بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اور شکر کریں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت پہلے آئی ایم ایف پہ چلے جانا چاہئے تھے جو یہ ایکانومیس ایکسپرٹ ہے آج آپ مجھ سے وہ سوال کر رہے ہیں جو میرا شعبہ نہیں ہے دیکھیں یہ ملک بچ گیا ڈیفالٹ ہونے سے ورنہ تو جو کچھ لوٹ کے وہ گئے تھے یہ ملک ڈیفالٹ ہو جادا اس کا کریڈٹ عمران خان کو آپ دے اس نے اپنے اوپر بوجھ پہ مہنگائی بھی لے لی ڈالر انکریز بھی ہو گیا سو باتیں ہو گئی لیکن اس ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے گئی